گلتی ہوگی بھائی جن کہتے ہیں کہ جیلا ختم ہوگی مجھے اپنا اچھا بھلا کام نہیں شونا چاہیے سب سے بڑی گلتی میں نے خدا کی قسم مشتاوہ ہوگا کسی نے مجھو دے سے نکالا رہی میں اپنی مسجدی خود کیا ہوں ہائی صاف چکن مکھنی ہانڈی کا چکن آ چکا ہے لوگ پانی ڈالتے ہیں جیلا اس میں دودھ ڈالے گا دودھ ڈالے گا بھائی یہ ہے مکھن بھائی چیک کر جیلا دا مکھن چیک کر بھائی کہتے ہیں کہ جیلا نمک ہی دکھاتا نمک ہی ڈالتا لو بھائی لو جی جیلے نے بھی عوام تھی شکایت دور کرتی ہے نمک پاتا ہے ہانڈی چی کیا بات ہے اور آج کی ڈیل ہے ساڑھے پندرہ سو کی ہم دہت نے دو سمجھانا ہے دو میرے بعد جا جائے ہمیں ساڑھے تین سے ڈیل ہے بھائی یہ کو اور دکان بدل لیا آپ نے کیا جیلا اپنی لوکیشن دوبارہ سے چینج کرنے والا ہے یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں پتا چل جائے گا جیلا جو ہے وہ بھائی کسی پچتاوے کا شکار ہو چکا ہے چونکہ اس نے ریسنٹلی اپنی لوکیشن چینج کی تھی کیونکہ جو اس کے کسٹمرز ہیں ان کو بھائی پرانی لوکیشن پر جاتے ہیں ان کو لوکیشن ملتی نہیں لوگ یہاں کھائے بغیر ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ لوکیشن میں ان کو پریشانی ہوتی ہے حالانکہ ہر ویڈیو میں میں لوکیشن بھی بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک مزیدار قسم کی مکھنی ہنڈی تیار کرنے لگے ہیں بھائی بڑی مزیدار یہ آج کی مزیدار ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کا کام کیا ہے آپ نے بس کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے نہ مزیدار قسم کی جیلے کی میکنگ کی ہو یا ویسے گپ شپ کی ہو کوئی بھی ویڈیو سکپ نہ ہو سکے آپ کو پتا ہے جیلے کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو اسی چینل پر ملتی ہے تو آئیں چلتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب اور آپ کو دکھاتے ہیں آج جیلہ فوڈ پوائنٹ پر مکھنی ہنڈی کے مزیدار قسم کی کیا سین چل رہے ہیں تو شروع کریے فیر لو جناب پتیلا بھی آ چکا ہے بھائی چولے کے اوپر سب سے پہلے ہماری بچان گیا جائے گی ہماری مکھنی ہنڈی ہے ماشاءاللہ بھائی مکھنی ہنڈی کا پیسٹ آ چکا ہے بھائی تمہاروں کا چیک کریں آپ ذرا ماشاءاللہ اچھی طرح مکس کیا جائے گا بھائی تمہار کے پیسٹ کو مسالے آ گئے ہیں مسالے بھی شروع ہو گئے ہیں بھائی جیلے کے سب سے پہلے ایک پہلا مسالہ جو ہے وہ آ چکا ہے لیں جناب کلونجی بھی آ چکی ہے بھائی کیا خوشبو آ رہی ہے بھی مسالوں کی کیا بات تیز پتہ بھی آ گیا بھائی دیسی گھی کا ڈبا بھی کھل چکا ہے بھائی آلپرس کا ڈیسی گھی جیلا ایڈ کر رہا ہے آج کی ہنڈی میں آہا ہا ہا کمال دوسرا ڈبا آ چکا ہے بھائی دیسی گھی کا آہا ہا 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 بھائی بھی جائے گا اس میں جی بھی جائے گا ماشاءاللہ بھائی دی بھی آ گیا جیلے کی موسٹ فیمس مکھنی ہنڈی بھائی کہتے ہیں نا کہ جیلا نمک ہی دکھاتا نمک ہی ڈالتا لو بھائی لو جی جیلا نمک ہی ڈالتا ٹھیک ہے جیلے نے بھی عوام تھی شکایت دور کرتی ہے نمک پاتا ہے ہانڈی چی کیا بات ہے چاری سمال کرتا ہے ہوئے 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 برینڈ جیلا آپ جو برینڈ ہے پھر چیزاں بھی برینڈ ہی پانی ہیں نا جیلا نمک تھیontinہ کیوں کہ ڈیل بھی تھی ہی مہنگی کرنی ہے نا اچھا شک کرو مہتے کیا بات ہے بھائی خوبصورت جیلے تیریا نزاکھتہ کیا بات ہے ٹھیک ہے خورت عنہ چیز مجھوئے ہوئے 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 ہوا سامر amb�� ہوئے ٹھیک ہے کہ جیلا یہ کیا لاندہ جیلا لوگ پانی ڈالتے ہیں جلہ میں دودھ ڈالے گا دودھ ڈالے گا مکھنی ہانڈی میں بھی دودھ آ گیا بھائی جلے نے آج جس سالی چیزہ پاچھڑنی ہے لوگ پانی ڈالتے ہیں ہانڈی میں پہتا ہے میں تو دودھ ڈالتا ہوں اورے واہ بھائی کسل دسنا نہیں گا کسل ہو گیا کہ جلہ پانی پہتا ہے جلہ دودھ پا رہے ہیں کیا بات ہے بھائی یہ چلی نہیں آگی بھائی اب ختم ہوگی ہے استعمال ہوندی ہے تو ختم ہوندی ہے نا آپ مسالے نہیں پوچھیں گے مسالے جلہ بھائی خالی خالی لگ رہے ہیں ڈبے کی گالے ہیں نہیں نہیں دیکھو یہ میتھڑے ہیں ختم ہوگی ایک بری منڈی جانا پہنا ہے استاد جی میتھڑے بھی چلے گئے یار میرے ہاں دکھا کے آپ کو حضر نہیں آئیں گے سمجھیں میں کام ہی چھوڑ دوں گا ارے واہ بھائی میرے ہاتھ کی بنی ہو ہاں یہ شرط ہے ٹھیک ہو گیا اگ ہاں دیکھو ٹھیک ہے وہ دیکھو ٹھیک ہے اس نے کہا جلہ کی liter یہ ان کا پیار ہے جلہ ستاعت ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ پھین ملتہ ہوں اسو ہم یہ چھوڑے۔ کا کا حضر کو ہمہ ملود کریں گے ایدھوbergان ساعتہer 방송 algae پہانیشے پچھے پکے verse جانделے ہیں یہ ہے کہ چھوڑے پڑے چھوڑے جنلائے沒事 آج کھڑے چھوڑے چونڑس اس کا ملود کو ہمہش؟ پہنک کروں چیزیں ماشاءاللہ پہنک کروں پہنک کروں مکھانی گیلے لیا ہے چیک کرو بھائی بڑی مکھان تا دل لیا پھڑ لیا ہے جیلے نے یہ صغیب دکھاتے ہیں کہ صبر کرو اکی 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 رو اکی بھائی اکی بھائی آیم او می گاہ واہ یہ مکھانی ہے یہ ماجرین ہے اچھا فلایور یہ فلایور ہے جیلا بچہوں نے بھی خیال کرتے ہیں یہ ماجرین ہے تو اسے ہم چیز نہیں ڈالتے ہیں تمہیں ہے خیال ہو گیا جیلا بچوں کو خیال کرتا ہے کبھی بچوں نے بھی کھانا ہوتا نا تو ان کو فلیور آئے کھانے میں بچوں تم لوگوں کے لیے بھی بھائی جیلا جو ہے پروپر انتظام کرتا ہے چیک کرو بھائی فلیور فل بلو بینڈ جو آپ ٹوست پر لگا کے کھاتے ہو نا وہی جیلا ہنڈی میں بناتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ آسکے چیک کرو بھائی چیک کر جیلے دا مکھن چیک کر کیا بات بھائی دے سی کے احوا بھائی آئے بھائی دے سی کے احوا بھائی بھائی کے احوا بچوں کو مجھے بھائی چک کرو بھائی چک دے سی کے احوا باخرہ بھائی چکی کرو بھائی تو نا متر ایس جو میری پچھان ہے اور مسالہ کو دے سی مکھنی انڈی ہے شوال مچنی ہے اس کا بعد میں ہم دیسی مرگلے اکرایا ہے وہ بھی ہمیں بڑا پیار دیا اللہ کا نام نے باہر دیا تھوڑے شہریں ہو جائے ہوں وہ بھی لے کروں گا مٹن چننے لے کروں گا مزدی کے بعد ہے مٹن چننے لے کروں گا وہ بھی انشاء اللہ اللہ حول میں سسی لیلے انگیلی شہرہ دیا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم اس کی پکائی کریں گا مزدر آدھا کرنے لگے گا آدھا کرنے لگے گا پھر اس کی میکی دکھائیں گا پھر محترم آدھا کرنے لکھائیں گا یہ سب پھر میں نکلی ہی آتی ہے جس کمی ایک دو یوٹیوگر ہ ہوں نے یہ بولا کہ یہ قچھے تمال رہے ہیں اللہ کی قسم کھانا کریں گا یا نگ کے لکھ اے ایزمیں ہیں پھر کچھ نہیں ہے اوپ نے پتہ ہی کچھ نہیں ہے یوٹیوڈا ہوتے ہیں وہ جو بریند یوٹیوڈا ہیں نسلی وہ جب بریند کو پتہ ہیں نسلی اور اسلی یوٹیو بیضی آج نیوکمرز بلبلے آنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے مسالہ پاکر ہے ہمرا زمان دکھاؤ رہا ہے وہ بچتے نمیوں سے نمی میں ملک لگتا ہے میں جب کہلوں کو یا وہ اzin کر وہ اگر سے کہ جوہٹ جوہٹ نہیں موشن بھНе بھیک گئی کوئی ٹھیک stripped ہو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اس کی پکائی ہوئی تو یہ یا نہیں کر انہا صدا جی اللہ کا بحثہ چوتنا مرا کرو یہ دیکھو یا دیکھو کیا پکڑا ہے جیسے کو ہیں کسم سے ہیں ہے یہ دیکھو کونہ کچھا دیکھو دیکھو یہ دکھو ایسے یہ فیم نہ کہوں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو ضرور آئیں جگر بلپل لوگ میں جنگ جنگ بلپل ہو escaping رہا ہے تو میرے پاس ضرور آئیں ہمارے دروازے اللہ بلکھل کھلے ہیں پالی پکائی ہوگا یہ چوپڑی کھڑی ہانڈی ہے چوپڑی کھڑی ہانڈی ہے اور یہ مہراج و لوکر ہم چکن کو انتا ہے ماشاءاللہ ہائی صاحب چکن مکھنی ہانڈی کا چکن آ چکا ہے چیک کریں بھولیس ویڈ چکن چکن کو کھڑی 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 ہانڈی ہے اس طرح کی ہانڈی کھانا چاہتے ہیں آپ جیلا فوڈ کوئن پر ہماری ڈیلا ہے 305 سلوپے کی دو نال شپیش رہتا اور ہمارے چنے ہوتے ہیں 10 سلوپے کی دو نال شپیش رہتا جس میں کوفتا چنے چکن ریتا سلاک بلکل پچھلے 18 سے 20 منٹ سے دیکھنا ہوں جیلا جو ہے نا وہ اچھی طرح پکائی کر رہا ہے اس کی مکھنی ہانڈی جب اچھی طرح پک نہیں جائے گی یہ سرو نہیں کی جائے گی اچھی طرح پکائی چال رہی ہے فی الحال جیلا وسا نہیں کھا رہا ہے تب سے چمچے پھیر رہا ہے اس کو پکائی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کھا رہا ہے ہاں جی اب کیا رہ گیا ہے یہ آرمدر بھائی ہے یہ آرمدر بھائی ہے کوئی گال نہیں رہ گیا تو چھڑو پڑا نکر نہیں رہا نا اس کو گلف چھڑا رہا ہے جیلا بھائی علو بھائی مکھنی ہانڈی شکر کر چکر کر جلے دا الو بخار اچھا ہے پڑا دے ہو باقی ہماری ہماری ہانڈی چار ہو چکی ہے ٹھیک ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہیں معشاہ جیے موتیں ہائے ہائے ہائی ہائے بچی ہیں معوپتے بھی ڈاز جیلے نا درمی کے ساتھ ڈاز ریے ماشرہ دیکھے آج ہماری ہانڈی بانی ہیں لوگ پانی ڈال کے دودھ بھائی دودھ والی ہانڈی ہے مردت دودو والی ہانڈی بھائی 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 اب اینڈنگ پوائنٹ پر آ چکی ہانڈی اور اب گارنشن کے لیے اوپر جیلا دھنیا ایڈ کرے گا آرے بھائی نزاکتہ کیا بات ہے بھائی اب دھنیا ایڈ ہوگا اس میں ہم تھوڑا پکاتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا بھائی 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 دھنیا ڈالنے کا انداز بھی جیلے دوے کو نڈالا آہا ہاا واڑے واڑ ڈیلا تنیا پارہ ہاں پھولا دی ترہا کیا بات ہے ما شہل اللہ محبتہ دھنیا کی محبتے ہیں ایڈ ہو رہی ہیں سر چلو جنسکی منوسکات Irmiska ادالری کا اندازو کیا جائے ریے آمد ملت کریے سکتے ہیں کیاρι گینہ بھائی دیل بھائی بھائی کلسو چھوڑا آآہ سے امیان ملت کریے سکتے ہیں تو آ بھائیے کامار کیا روبی تو کوئی کہا کہ یہ کچھے تھی کی خوشبو آیا ہے تو یہ تو زمال جاتی ہے لیکس توڑ دیں گے واہ جی واہ چیک کریں بھائی یہاں پر خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے باتوں کی باتیں ہیں ماشاءاللہ چیلے کی مکھنی ہانڈی بلکل تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی دیر بس رہا گیا ہتمی اور پھر چیلہ انجوائے کریں گے بھائی چیلے کے ساتھ مکھنی ہانڈی اور آج کی ڈیل ہے ساڑھے پندرہ سو کی اچھا دل چین مہنگی ہو گئی ہے ایو بھائی ابھی بھیڑیل اتنے کی ہے بھائی سوری توسے مجھے پتہ نہیں تھا یک دم لگ جیے گا بھائی اب اس کو دھکان آ door پر آobia kiluk سور까지 نح Euhئ اتنی دیر کے لیے د شيئے دم لگے گا دس منو λے دس من ویٹ کے لیے مزید دم لگے گا تاکہ اچھے طریقے سے اس کو پکا دیا جائے اور چیک کرو بھائی اس کو نچوڑ بھی سکتا تھا پر نچوڑا نہیں ہے یہ دیکھو اس کی خاصی معاشر ہے یہ دیکھو یہ لیمن کا چکہ ہے ماشاء اللہ بھائی چینل رہے کرو لوگوں کا نکھا ہے بھائی ہمارے چینل پر نئے تو فولو کر لیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں نئے چینل پر ہیں تو ہمیں ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمیں فولو کر لیں بھائی چیک کرو بھائی اوپر زبردست لیمن کھٹا مٹھا ٹیسٹ ہوئی ہے جب سے بھائی اس کو دکل لگا دو دم لگنے لگا اس کو دس منٹ کے لیے ماشاء اللہ سے اخیرہ ہو گئی ہے جیلیا یہ چکل لگ رہا ہے تو دو ڈیلے ملے گی آپ کو میری ڈائسو تھرڈ تینسو گی دو ڈیلے اس کے ساتھ چار نانے دو ریتہ صلاحات ہے اس میں دو سپیشل آپ کو سالن ملے گی کہتے ہیں کہ جیلیا ختم ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ڈیلے میں جائے آیا ہے تو ہم میں دو پھر دینسی روڈ کریں گے کیا ہے؟ یہ سال سے دور کچھنے دھائیں گے شہرہ کیا ہے صرف اللہ کی اس کو پھر دیکھیں گے تو لگہ آپ کو دعا بڑھا لگے تو یہ آپ کو دعا بڑھا لگتے ہیں یہ سب کو دیکھیں گے یہ 2 چہل سانسان ہوجئے ملے گے تو آپ کو ختم کریں گے ان کو پھر دیکھیں گے اس پر دور کچھے چیل دکھائیں گے انشاءاللہ دیلیں میری بلکل سستی ہیں تو میرے پاس میری بچھانے جیسے گی گئی ہے باقی آپ کا پیار ہے آپ مجھے پیار دے رہے ہیں باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیلا ختم ہو گیا یہ ہو گیا وہوں کہنے کی باتیں ہیں باقی بھائی الحمدلللہ کا شکر ہے روزی میر رہی ہے باقی بھائی مگون دیسیگی پران بہت زیادہ ہو گیا جی دیسیگی بالکل نہیں مر رہا تائین دیں تمہیں چھے کھانے کھلیں گے ابھی ہمیں تو جاہاں تھا تو کان کا ایشو تا گلتی ہے کہ بھائی جن آخری اور پیالی گلتی میں پھار چونگ پر چلا گیا مجھے رہے ہیں آخری اور پیالی گلتی میں بڑی بڑی کی ہے میں بنید فرین پر چلا گیا اس کی وجہ ہے بھائی جن ان جانے چھوڑکنھی چاہی ہیں اس کی وجہ ہے کہ سنجد دیں تفائی بڑا پیار میلا ہے تو گلتی کا خود میں بوگت رہا ہوں آمی ہم اسے جلا کھانا میں پچاب ہوتا تھا ہم نے ایک دیکھا ہوتا ہے ساار میں دویں مسائے بڑے چھلے ماشاء اللہ بھانو بھی پچاٹو بھی تو باقی مسئلہ باتا ہے کیا ہے جانسی بندر ہم نے دیکھا سوچھا میرے تو دو دکانا جنسی بھی میرے کو ایک دیکھا تھا لیکن میں نے اچھا تھا بڑا تھا تو باقی انشاءاللہ دعا میں دعا رکھیں کوشش کریں گے جب ہم دور ہو تو پھر واپر جائیں گے ٹھیک ہے نا پھر باپا جائیں گے نشاءاللہ اب میری دو لوکیشن ہی ہوں گے نشاءاللہ فرین پر بھی ہوں گے نشاءاللہ بیک پر بھی ہوں گے نشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں تو گلتی انسان سے ہو جاتی ہے گلتی ماری یہ ہے کہ باجن مجھے اپنا اچھا بلا کام نہیں شونا چاہیے تھا یہ میں اپنے پوری جو لائف ہے مجھے میری پتالی ساری پتالی ساری پتالی ساری چیز کو ایشو نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہر چیز بھی کھیک تھی تو مجھے مجھے گلتی کی کونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے مجھے نقصان یہ کہ میری کشتھوان ساری مجھے دون رئی میں مر رہا ہوا جمعہ بننے کیا ہوں سامنہ مجد ور چیز مجر میں میں پڑھ کر آ رہا ہوں کشتھوان ساریوں نے بھی جمعہ پڑھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جیلا بھائی اپنے دون سے ملی نہیں ہمیں کھانا کھانا کھا لیا اچھا ہاں جی تو میں کسی نے مجھو دے سے نکالا رہی میں اپنی مستی خود گیا ہوں لوگ پریشان ہو رہے ہیں نہیں مل رہا نئے دوڑ دوڑ سے لوگ آنے جیلا پیچھے بیٹھا ہوں دیکھتے ہیں پیچھے بیگ جاتے ہیں تو باقی جو باہر چلا گیا ہوں وہ بھی لوکیشن دے گی اور انشاللہ آپ کوشی کروں گا بیگ پر جا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میں آگیا ہوں بیگ پر کیونکہ یہ میری بیگ گیا ٹھیک ہے نا یہ میری بیگ گیا نا یہ میری پرانی لوکیشن ہے اچھا اس طرح واپسی کی طرف گام زر ہو یہ میری پرانی لوکیشن آپ کو فیل کہہ رہا ہوں اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جیلے کا کام ختم ہو گیا ہے جیلے کا کام ختم نہیں ہوا موسم اس طرح کا ہوتا ہے جیلے کا کام کم ضرور ہو گیا پہلے سے اس کی وجہ ایک تو بیسک وجہ یہ ہے جیلے نے ایک تو لوکیشن چینج کی ہے جب لوکیشن چینج ہوتی ہے نا آپ سمجھیں اس بات کو کہ پرانی لوکیشن پر جو کسٹمرز آتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا مس پلیس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں گائیڈ کرتے ہیں یوٹیوبرز یا ویڈیو بنانے والے تو اپنی ویڈیو میں لوکیشن بتاتے ہیں ہماری ویڈیو میں بھی ہوتی ہے ویڈیو کی لوکیشن آپ کو لازمی بتائی جاتی ہے چاہے روزانہ ویڈیو بنے چاہے سال بعد ویڈیو بنے لیکن لوگ جو ہیں نا وہ کچھ یا جیلیسی میں یا حسد میں یا ویسے کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو جو آٹ آف سٹی سے زیادہ لوگ آتے ہیں یا دور سے کہیں سے آتے ہیں تو ان کو لوکیشن سمجھ میں تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی وجہ کیونکہ وہ یہاں کے ہوتے نہیں ہیں ایک تو اگر تو یہ اسی راؤنڈ کے اردگرد رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو تو پتہ لگ جاتا ہے آسانی سے لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بچارے خواری کا شکار ہوتے ہیں ان کو کوئی لوگ گائیڈ کرتے ہیں کوئی لوگ گائیڈ نہیں کرتے پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ کھائے بغیر چلے جاتے ہیں یا پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ویسی واپس سے لے جاتے ہیں تو کئی اور سے کھا لیتے ہیں یا قریب سے وہ تو کوئی بات نہیں جس کے نصیب ہے اس سے کھانے ہی کھانا ہے لیکن خواری اس طرح کی ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آتے تو عوام جو ہے نا مس پلیس بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک جگہ پہ آکے بھی نا تو وہ خواری کاٹ کر واپس جا رہی ہے یہ وجہ ہے جیلے کا کام جو ہے وہ آپ کو بشرتے پہلے سے نا آپ کو دیکھنے میں ویڈیو کے لگ رہا ہوگا کام کام ہو گیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے زیادہ ہے جب لوکیشن ریجسٹر ہو جائے گی ویسے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پرانی لوکیشن پر دوبارہ چلے جانا ہے یہ بھی ایک بات سننے کو آئی ہے لیکن آئی ڈونڈ نو کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئی جائے گا ویڈیو کی شکل میں آپ کو پتہ چلی جائے گا چھپنا تو ہے نہیں لیکن جیلے کا اپنا جو اندر سے دل کر رہا ہے وہ دیکھنے میں بھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں نے اب واپس چلے جانا ہے پرانی لوکیشن پر بھی راؤں گا بس وہ اسی کشمہ کشمہ سیدھا جہر بندہ ہے جو گلندی ہے کہ یہ ہی کر دینا ہے تو یہ کچھ آج کی اپ ڈیٹس ہی جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے یہاں کی لوکیشن آپ کو قائد کروں اچھے طریقے سے سمجھ لو مین مارکٹ گلبرگ ٹو میں آپ نے آنا ہے تو یہ سامنے سیٹی ٹاور ہے بڑا ہی فیمس آپ چاہے سیٹی ٹاور کی لوکیشن لگا لے نا یار سیٹیز آور کی لوکیشن لگا ہوگے اس کے سامنے روڈ کروس کر کے اندر آوگے نا یہ سرویس روڈ ہے گلبرگ ٹو کے مین مارکٹ کے راؤنڈ بارڈ پر جو لوکیشن جا رہی ہے آپ نے راؤنڈ بارڈ تک نہیں جانا تھوڑا سا پیچھے ہی نا آپ کو اسکری بینک ادھر رائٹ سائٹ پر نظر آئے گا اسکری بینک ادھر سرویس روڈ پر اس کے ساتھ ہے فران پانچ آپ اور اس کے ساتھ ہی بھائی جیلا فوڈ پوائنٹ ایوے کھو لکھیا ہے اور ساتھ دیسی ہی کے ڈبش اب بھی لگے ہی ہیں بڑی آسانی سے لوکیشن ہے اور اگر آپ نے امتیاز سنٹر کے نیچے شاہ پہ ہے اور اگر آپ نے گوگل میپ پہ بھی لکھنا ہے نا اگر آپ دور سے آ رہے ہیں آوٹ آف سٹی سے آ رہے ہیں یا لاہور کے بھی کسی ایریا سے آ رہے ہیں تو آپ نے گوگل میپ پہ لکھنا ہے جیلا فوڈ پوائنٹ گلبرگ لاہور تو جو لوکیشن آئے گی نا اس کے ساتھ ہی اندر گلی جا رہی ہے کسی سے پوچھ لیں کہ گلی میں جانا ہے اس گلی سے جیسے ہی باہر آئیں گے نا وہ گلی ادھر نکلے گی یہ والی گلی یہ گلی جیسے ہی آپ نے باہر آنا ہے یہ سیریاں ویڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں اندر کوئی شاپس وغیرہ ہیں ساری راؤنڈ میں ادھر جیلے کی بھی ایک پرانی شاپ ہے جو کہ ک تیلر کی شاپ ہے اس ساتھ ہی بھئی یہ جیلے کے دیسی کی دبے لگ جاتی ہیں جیلے کی پہچان ہی دیسی کی کی ہے تو بھئی دیسی کی دبے جہاں دیکھو آپ نے پتہ لگ جانا چاہیے آپ کو کہ بھئی یہ جیلے کی شاپ ہے اور برینڈنگ شرنڈنگ بھی جیلے نے فول ٹائم کی ہوئی ہے امید کروں گا آج کی ویڈیو پسند آئی ہے کہ یہ آپ کا کام بس اتنا ہے آپ نے کر دینا ہے چینل کو سبسکرائی اپنی رائے کا اثار دینا ہے کومنٹ سیکشن میں تاکہ آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر سے بہترین کرتے چلے جائیں اپنا بہت خیال رکھئے گا بشرت زندگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکبان